بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین دوستو بھائیو زرگو پیارے بچوں بہنوں آپ کا موسم سلٹان امند پرم ویسو گل جس آپ سے مخاطب ہے آج ہم شیئر کرنے کی قرآن مجید کی سورہ المومنون کی آیات نمبر 52 اور 53 کی آیات کا ترجمہ اور تفسیر شیئر کرنے کی سادت اصل کرتے ہیں قرآن مجید کا علم شیئر کرنا سیکھنا سکھانا کا بہت بڑا عجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے نعافل سے بھی زیادہ ہے اس لئے اس میں روز شرک ضرور کریں اور اس بابرکت کام سے محرومات رہیں ترجمہ جو ہے 52 آیت کا یہ ہے بلا شبہ تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں رہیزہ تم مجھ ہی سی ڈرو ترجمہ آیت نمبر 53 پھر انہوں نے اپنا معاملہ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہر فرقے کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر خوش ہے تفسیر اس سے مراد دین ہے ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء اکرام نے ہمیشہ توحید کی دعوت دی ان کا مرکزی خیال صرف اللہ کا ایک ہونا ہی بتایا جاتا تھا لیکن لوگ ایک دین کو چھوٹ کر لگ لگ فرقوں میں بٹ گئے ہر گروہ اپنا قیدہ اور عمل پر خوش ہے خواہ وہ حق سے کتنا ہی دور ہو گمراہی کی طریقیاں اتنی گمغیر ہوتی ہیں کہ اس میں مبتلہ انسان کی نظروں سے حق کوجل ہی رہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میری امت کے سیونٹی فور فرقیں ہوں گے جن میں سے ایک فرقہ صرف جنتی ہوگا آپ خود خیال کیجئے کہ کون صاحب کا فرقہ اچھا ہے اللہ ہمیں فرقوں میں بٹنے سے تقسیم ہونے سے محفوظ فرمائے کیونکہ تقسیم سے قوم کمزور ہوتی ہے دشمن خوش ہوتے ہیں اور دشمنوں کو نفاق پیدا کرنے میں مزد ملتی ہے اور اس طرح وہ ڈیوائیڈن رول کی پولیسی پر عمل کرتے ہوئے کمزور قوموں پر حکمرانے کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں اے اللہ متحد رکھ ہمارا ایک ہی دین ہے ایک ہی قرآن ہے اور ایک ہی اللہ ہے تو ہمیں ان پر مرکزی مرکزیت پر قیم رہنے والا بنا اللہ آپ کا ہمیں ناصر ہو